السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو مرد یا عورت کی اگر دائیں یا بائیں آنکھ پھڑک رہی ہو تو کیا یہ کسی خیر کے آنے کی جانب اشارہ یا کسی پریشانی کے آنے کی علامت ہوتا ہے لوگوں میں ایسا مشہور ہے اور لوگوں میں یہ بات چلی ہوئی ہے کہ اگر دائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو پھر وہ کسی خوشی یا خوشی کے بات کے پیش آنے کی علامت اور نشانی ہوتا ہے اور اگر کوئی اپنی بائیں آنکھ پھڑکتے ہوئے دیکھے کہ اس کی بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو پھر یہ کسی پریشانی کی نشانی ہوتی ہے کیا یہ بات ریل ہے کیا حقیقت بھی ایسا ہی ہے اسلام اور پیغمبر اسلام نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلیر کرنے والے ہیں یاد رکھیں آنکھوں کے پھڑکنے کی وجہ سے کسی خیر کے آنے یا کسی شر کے آنے کا نظریہ اور عقیدہ رکھنا یہ اسلامی سوچ کے بالکل خلاف ہے کوئی بھی خیر یا کوئی بھی شر کوئی بھی اچھائی کوئی بھی برائی اللہ کے فیصلے کے بغیر نہیں آتی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتی اللہ اگر کسی خیر کو دینا چاہے تو اس کے لیے دائیں آنکھ کا پھڑکنا ضروری نہیں ہے اللہ تعالی کوئی برائی بھیجنا چاہے کسی آفت مسئیبت میں گریفتار کرنا چاہے تو بائیں آنکھ کا پھڑکنا ضروری نہیں ہے جو بھی خیر اور جو بھی شر جو بھی اچھائی اور جو بھی برائی انسان کے اوپر آتی ہے یہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے آنکھ کے پھڑکنے یا آنکھ میں حرکت پیدا ہونے سے خیر یا شر کے آنے کا عقیدہ رکھنا یہ اسلامی نظریات اور اسلامی سوچ اور تصور کے خلاف ہے اس لیے ذہن سے نکال دینا چاہیے یہ بات عوام میں غلط مشہور ہے کہ اگر بائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو کسی مسئبت اور پریشانی آنے کی علامت ہے اور اگر دائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو پھر کسی خوشی یا خوشخبری کے ملنے کی امید ہے ایسا ہرگز نہیں ہے ایسی کوئی بات قرآن میں احادیث میں اسلام میں پیغمبر اسلام میں کہیں سے بھی کچھ بھی ثابت نہیں ہے ورنہ تو آپ یہ بتائیں کہ زندگی میں کتنی خوشیاں انسان کو ملتی ہیں اور زندگی میں کتنی بری خبریں اور برائی اور تکلیف انسان کو پہنچتی ہیں کیا تمام کی تمام خوشیوں کے پیچھے اس کی دائیں آنکھ کا پھڑکنے کا دخل ہوتا ہے یعنی جب دائیں آنکھ پھڑکتی ہے تب ہی خوشی ملتی ہے یا اسی طریقے پر جب کسی انسان کو مصیبت پہنچتی ہے تو اس کی بائیں آنکھ پھڑکتی ہے یعنی جب بائیں آنکھ پھڑکتی ہے تب ہی مصیبت پہنچتی ہے یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے بہت ساری خوشیاں اور بہت ساری اچھائیاں آپ کو ایسی بھی زندگی میں ملی ہوں گی اور مل رہی ہوں گی کہ ان کو ملتے ہوئے آپ کی دائیں آنکھ نہیں پھڑکی ہوگی اور بہت ساری پریشانی آپ کے اوپر ایسی بھی آئی ہوں گی کہ وہ پریشانی اور مصیبت آنے سے پہلے آپ کی بائیں آنکھ نہیں پھڑکی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر اور بھلائی کے آنے میں دائیں آنکھ کے پھڑکنے کا کوئی دخل نہیں مصیبت اور پریشانی کے آنے میں بائیں آنکھ کے پھڑکنے اور حرکت ہونے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے یہ سمام کا تمام نظام اللہ کا ہے کبھی کبھی انسان کی بدن کی ضروریات کے اعتبار سے انسان کے بدن کے کسی بھی حصے میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے ہم اس کو خیر اور شر کے آنے کا ذریعہ سمجھنے لگیں یہ تصور اچھا نہیں ہے یہ اسلامی خیال نہیں ہے یہ عوام میں غلط مشہور ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ آگئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ